بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کا نومہ پارہ سمات فرمائے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تطفیف کے مرض میں مقتلق ہے تطفیف کہتے ہیں ڈنڈی مارنا پیسے پورے لینا اور تول کم دینا جیسے آج کل لوگ کانٹا مارتے ہیں مرچوں پر پانی مارتے ہیں دھنیا پر پانی مارتے ہیں تازی چیزوں پر بھی پانی مارتے ہیں اور سوکھی چیزوں پر بھی پانی مارتے ہیں تاکہ وزن بڑھ جائے یہ ساری کی ساری چیزیں تطفیف کے دائرے میں آتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا جانتے ہیں قوم نے کیا کہا نوے پارے کی پہلی آیت قَالَ الْمَلَئُوا الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِ جَنَّةَ يَا شُعِبُوا الَّذِينَ آمَنُوا مَاكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُدُونَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَا وَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ قوم کے بڑے لوگوں نے جو متکبِّر تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم وہ دین جو تم نے اختیار کیا ہے شعیب علیہ السلام کا دین یا تو تم اس کو چھوڑ دو اور ہماری ملت میں آ جاؤ دوبارہ پلٹ آؤ ورنہ ہم تم لوگوں کو شعیب کے ساتھ اپنی بستی سے نکال دیں گے تم کو ہماری اس بستی میں رہنا ہے ہمارے شہر میں رہنا ہے تو شعیب علیہ السلام کا مذہب ترک کر کے پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ ورنہ تم کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے ایک بات ذہن نشین کریں کہ تین چیزیں انسان کو گھمنڈ اور غرور کے نفسیات میں مقتلا کر دیتی ہیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو گھمنڈ اور غرور کے نفسیات میں مقتلا کر دیتی ہیں دولت جاہ اقتدار میرے پاس اتنا پیسہ ہے یہ دولت انسان کو غرور اور گھمنڈ کے نفسیات میں مقتلا کر دیتی ہے دوسرے جاہ میں اتنے پڑے خاندان کا ہوں یہ حسب یہ نسب انسان کو گھمنڈ کی نفسیات میں مقتلا کر دیتی ہے اور دوسرے اقتدار میں فلا پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میرا اہدہ اور میرا منصب یہ ہے میرا زبان سبھال کے بات کرنا تو یہ تین چیزیں دولت جاہ اور اقتدار انسان کو گھمنڈ اور غرور کے نفسیات میں مقتلا کر دیتی ہے قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر یہ جبر کیا کہ تم کو ہماری بستی میں رہنا تو ہمارے مذہب ہی میں رہنا ہے ورنہ ہماری بستی سے تم لوگ نکل جاؤ بتائیے کوئی شخص اپنی قوم کے مذہب کو باطل سمجھ کر کے اس سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا تو اسے مجبور کر کے اپنے ہی مذہب میں رکھنے کی کوشش کرنا یہ کہاں تک درست ہے یہ تو ضمیر کی آزادی جو انسان کا فطری حق ہے اس سے اس کو بے دخل کرنا ہے اور اعتقادات کے معاملے میں جبر عقل کی طرازو میں کیا حیثیت رکھتا ہے کیا وزن رکھتا ہے ارے بھئی آدمی جب اپنا مذہب چھوڑ کر کے جو باطل ہے دوسرا مذہب قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر اگر جبر کیا جائے تو بڈن تو مجبور ہو سکتا ہے مگر دل تو مجبور نہیں ہو سکتا نا تو اعتقاد کے معاملے میں جبر عقل کی طرازو میں کوئی وزن نہیں رکھتا لہذا جو لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں وہ ایک تو انسان کی ضمیر کی جو آزادی ہے اس سے اس کو محروم کر رہے ہیں جو انسان کا فطری حق ہے اور دوسرے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسان کے قلب کے اوپر اپنا تسلط جمع رہے ہیں جبکہ انسان کا قلب کسی کے تسلط کو قبول نہیں کرتا جبر کو قبول نہیں کرتا بڈن چھک جاتا ہے مگر دل نہیں جھکتا ہے شوائب علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا کہ ڈنڈی مت مارو قوم شوائب نے کیا جواب دیا دیکھیں وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعَتُمْ شُوائِبًا اِنَّكُمِ ذَلَّ خَاسِرُونَ شوائب علیہ السلام کے قوم نے لوگوں کو سمجھایا ارے تم شوائب کے چکر میں مت آنا اگر اس کی بات مان لوگے اور ڈنڈی مارنا کم کر دو تو کھاٹا مارنا چھوڑ دو گے تب تو پڑا گھاٹا ہو جائے گا تاریخ گواہ ہے کہ اخلاق بیانت امانت ایمانداری کو دنیا پرستوں نے ہمیشہ اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا ہے ایک سیاست دا یہ بولتا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولو تو میری سیاست نہیں چلے گی میری سیاست نہیں پھولے پھولے گی اور ایک دنیا پرست تاجر یہ کہتا ہے کہ اگر میں ہیرہ تھیری نہ کرو تو میری تجارت کی گاڑی آگے نہیں نکل سکتی ادھل لخاسرون اگر شوائب کی بات مان لوگے ڈنڈی مارنا چھوڑ دو گے ادھل لخاسرون تب تو گھاٹے میں رہو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا پرستوں نے ہمیشہ اخلاق دیانت امانداری امانت کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا ہے اور اس کو خسارے سے تعبیر کیا ہے جبکہ قرآن حکیم کہتا ایسا نہیں ہے جو شعیب کی تقذیب کر رہے ہیں میرے نبی کو جھٹلا رہے ہیں در حقیقت وہ گھاٹے میں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں بداہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال سمیٹ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کمار رہے ہیں اور ہم پھل پھول رہے ہیں در حقیقت ان کا بدن سوجا ہوا ہے ورم بڑھتا جا رہا ہے در حقیقت یہی گھاٹے میں قرآن حکیم بولتا ہے ان کی نگاہوں میں وہ گھاٹا ہے لیکن قرآن حکیم کی نگاہ میں یہ گھاٹا ہے ڈنڈی مارنا گھاٹا ہے پجارت میں حیرہ پھیری کرنا یہ گھاٹا ہے سیاست میں جھوٹ بولنا یہ گھاٹا ہے اللہزین اکردبو شعیبن کانوہم الخاسرین یہ ان کے ان تمام افکار کا جواب ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں سنت جاریہ کا بیان ہو رہا ہے کہ جب کوئی قوم من حیصل مجموع کسی پیغمبر کی دعوت کو کسی پیغمبر کے پیغام کو رد کر دیتی ہے ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس قوم کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذابات نازل کرتا ہے مثلا باری شروع دیتا ہے قہت نازل کر دیتا ہے مہدائی بڑھا دیتا ہے ظالم حکمرہ کو مسلط کر دیتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عذابات ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے توفان آ جاتا ہے دکان تباہ ہو جاتی ہے مکان تباہ ہو جاتا ہے وہی بات یہاں کہی گئی وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ اِلَّا أَخَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَحْسَائِ وَذَّرَّ ہوتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے جب مسئیبت آتی ہے ایک طرف ایک نافرمان کی دکان گیر گئی ایک نافرمان کا گھر گیا دوسری طرف اللہ کے فرما بردار جبھی دکان جل گئی اور اللہ کے فرما بردار کا بھی گھر گیا تو اللہ کا نافرمان کیا کہتا ہے ارے جیسے میری دکان گری ہے میرا گھر گرا ہے ویسے ہی وہ جو اللہ کو مانتا تھا اس کی پرستش کرتا تھا اس کی بھی دکان تو گئی گئی اس کا بھی مکان تو تباہ ہو گیا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ نتائج میں کتنا فرق ہے اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو اس کے تذروں میں اس کی آجزی میں اضافہ ہوتا ہے میں نے اپنے دوست جو واپی میں رہتے ہیں ان کی مثال آپ کو دیتا ہوں میں وہ بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے پکے دنیا دار تھے نمازوں کے لئے کہا جاتا تو مسکرہ کر نکل جاتے تھے ایک بچی تھی ان کی بہت پیاری بچی جہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی مر گئی ہو انتقال ہو گیا اس کا تب سے انہوں نے روزہ نماز امانت داری کو اس طرح اپنایا ہے کہ آج اچھے اچھے مولوی انہیں دیکھ کر رشک کرتے ہیں دیکھو بیٹی کا مر جانا ہے ایک مسئیبت ایک آفت لیکن اس مسئیبت سے ان کے تذروں میں اضافہ ہوا ایمان زندہ تھا تذروں میں اضافہ ہوا تو ایمان والا اگر ہے اللہ کا فرما بردار ہے تب تو وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنے روٹ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اللہ کا نافرمان ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو سب کے اوپر ہوتا ہے سرد و گرم حالات سب کے اوپر آتے رہتے ہیں لہذا وہ اپنی روش شینج نہیں کرتا اپنی روش کے اوپر چلتا رہتا ہے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے اچھا تم چھوٹے چھوٹے عذابات کے نازل کرنے کے بعد بھی تم سدھرے نہیں تو اب کیا کرتا ہوں تمہارے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیتا ہوں اگلی آئیت ثم بدلنا مکان السیئت الحسنت حتی آف وقالو قطم السعبان الزرہ والسرہ فاخذناہم بغتہ اللہ حضر یہ دیکھیں آپ پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر فراخی کشادگی یہ دروازیں کھول دیتا ہے اور ان کی تجارت خوب پھلنے پھولنے لگتی ہے ایک دکان تھی تو دو دکان ہو جاتی ہے دو دکانیں ہوتی ہے تو چار دکان ہو جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں لوگوں سے ارے دیکھو ایسی چیزیں تو ہمارے آبا وازدات کے اوپر بھی آیا کرتی تھی کبھی پریشانی آتی تھی کبھی آسانی آتی تھی کبھی بدحالی ہوتی تھی کبھی خوشحالی ہوتی تھی انقلابات ہیں زمانے کے یہ تو سرد و گرم حالہ سب کے اوپر آتے رہتے ہیں اور پھر اچانک اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے پھر انہیں سملنے کا موقع نہیں دیتا آگے بتایا گیا کہ رات کے اندر آداب آجاتا ہے بیاتن یا نائم ان سوئے رہتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے اچانک اللہ کا آداب انہیں دھر لیتا ہے پھر انہیں سملنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایک ہے پیسہ کمانا اور ایک ہے برکت دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کیا آپ قرآن کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ حیبت تاری ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے کا فلسفہ اس طریقے کی افکار پیش کرنے سے قاسر ہے پیسہ کمانا الگ چیز ہے برکت الگ چیز ہے آیت کریمہ دیکھو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَالتَّقَوْ لَفَتْحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ قَدَّبُوا فَاخَذْنَا هُمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ کاش یہ بستی والے یہ گاہ والے لوگ یہ شہر والے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے برکت نہیں برکتوں کے دروازے کھول دیتے اچھا آئیے برکت کا معنی سمجھ لیتے ہیں برکت اللہ نے انہیں کہا کہ ایمان لیا اور تقوی اختیار کرو نماز روزہ کرو پرہیزگار رہو تو ہم تمہیں کرون روپے دے دیں گے بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں برکت سے نماز دیں گے روپے پیسے کی ریل پیل کر دیں گے ایسے نہیں کہا لنگے بلکہ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت کا معدہ فرمایا آئیے برکت کا معنی سمجھ لیتے ہیں برکت کا مطلب ہوتا ہے مادی وسائل کم ہوں مگر زندگی بڑی خوشحالی سے بڑی اتمینان قلب کے ساتھ گزرے یہ ہے برکت کا مفہول آدمی دس ہی روپیہ کماتا ہے مگر خوشحالی کے ساتھ اور اتمینان قلب کے ساتھ سکون دل کے ساتھ اس کی زندگی بسا رو رہی ہے یہ برکت ہے بتائیے یہ اصلہ ہے کہ آدمی کروڑوں کمالے مگر اسے سکون نہ رہے پلس لے نہ پڑے سلیپنگ ٹل پلس لے کر کے آدمی اگر سوئے تو وہ ایک کروڑ بہتر ہے یا یہ دس روپیہ آدمی کا بہتر ہے مادی وسائل کم ہوں مگر آدمی کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے سکون و اتمینان کے ساتھ گزرے یہ ہے برکت کا مفہوم اور اللہ تبارک و تعالی اسی برکت کا وعدہ کر رہا تو آپ برکت لیں گے یا پیسہ لیں گے آپ فیصلہ کر لیجئے ایمان اور تقوی کے نتیجے میں ہم تمہیں برکت دینے کا وعدہ کرتے ہیں لاکھوں کروڑ نہیں برکت دینے کا وعدہ کرتے ہیں دعا کرو کہ اللہ برکت دے تھوڑا دے مگر برکت دے اور یہی دعا ہم نبی کے لئے کرتے ہیں اللہم بارک علا محمد و علا علی محمد اے اللہ محمد کے اوپر برکت نازل فرما برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری اور بڑھوتری کے ساتھ ساتھ قائم اور دائم رہنا جیسے اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو قولتے برکل بائیر اونٹ بیٹھ گیا اب اونٹ بیٹھ گیا تو اس کے اندر قیام ہوا دوام ہوا تو بڑھوتری کے ساتھ ساتھ اے اللہ جو نعمت دے اس کو بڑھاتا رہے اور وہ نعمت قائم اور دائم رہے تو برکت کے اندر دو مفہوم ایک مفہم تو بڑھوتری کا ہے عباسم مضافہ ملٹیپلائیڈ 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 کرتا جا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قائم و دائم رکھ یہ ہے برکت کا مفہم اور ہم یہی دعا کر دیکھیں اے اللہ آلِ ابراہیم کے اوپر جو تُو نے برکتیں نازل کی تھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی برکتیں نازل فرما اللہم بارک على محمد وعلیٰ آلِ محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم جو برکتیں تُو نے ابراہیم پر اپنے خلیل کے اوپر اور آلِ خلیل کے اوپر نازل کی تھی انہی برکتوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز اور آپ کی آل کو نواز یہ دعا کرتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا اللہمہ صلی اللہمہ بارک کیا مطلب ہے اب وہ وائر کاٹنے میں لگے اور تو کیسے کام چلے گا محنت کرنا پڑے نا معمولی ایک سوئی گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لئے آدمی کو پورا بدن بینڈ کرنا پڑتا ہے جھٹنا پڑتا ہے نا تو ایسے جندت تھوڑی مل جاتی ہے کچھ لوگ سمجھتے تھوڑا سا یہ پڑھ لو تھوڑا درود بیت دو تھوڑا سلام بیت دو تھوڑا یہ پڑھ لو تھوڑا سا وہ کر لو بات جندت اللہ دھو گئے انتے نام بات آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہے جنت ایسے نہیں ملتی جنت ایسے نہیں ملتی کوئی بھی بڑی چیز حاصل کرنے کے لئے اتنی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے بمبئی میں آ کر کے بہت کچھ کم آیا ہے آئے تھے خانیہ مگر آج کروڑوں میں کھیل رہے ہو لیکن ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اس مقام کو پانے کے لئے کتنی محنتیں کی کیسے سرد و گرب حالات انہوں نے برداشت کی تو جو جتنی بڑی منزل پر پہنچا جو جتنے بڑے مقام پر پہنچا اس نے اتنی ہی زیادہ محنت کی لہذا جنت کو پانے کے لئے اتنی ہی زیادہ محنت ہمیں کرنی ہے راتوں کو جاگنا ہے نید کو خراب کرنا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے آتھوں کو خراب کر لینا ہے بدن کو تھکا دینا ہے تب جنت ملے گی جنت ایسے نہیں ملتی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو حاصل کر لے تو یہ ہے برکت کا مفہوم اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادو گروں کا مقابلہ دکھایا گیا ہے کیسے فرعون نے سوچا کہ موسیٰ کو کیسے زیر کیا جائے اس نے کہا جادو گروں کو بلایا جائے جادو گر تمام اطراف اور کناف شہر سے آ کر جمع ہو گیا وقت متعین ہو گیا لِمِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم معلوم دن اور معلوم ٹائم مِقَات کا مطلب وقت اور یوم معلوم معلوم دن معلوم دن معلوم ٹائم مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم وقت متعین اور دن متعین اب آئے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرَعُونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ جادو گر آگئے کہا حضرت کیا کرنا ہے بادشاہ سلامت کیا کرنا ہے کہا کہ کچھ نہیں موسیٰ کو زیر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے جانتے کیا بولی فعیسہ وعیسہ ملے گا کیا بولی فعیسہ وعیسہ ملے گا إِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب ہو جائے تو روپیہ ارے کہا روپیہ کی بات کرتے ہو قال نام وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ پیسہ ہی خالی نہیں ملے گا بلکہ تم کو دربار کا مقرب بنا دیا جائے گا تم موسیٰ کو ہرا کر کے بتو آئے تھے تو پیسوں کی پڑی تھی صرف پیسہ اچھا اب موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں آئے تو وہ لوگ کہنے لگے قالو یا موسیٰ اِمَّا اَن تُلْقِيَ وَإِمَّا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ پہلے ہم شروعات کرے یا تو کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئے قال آلکو تم ہی لوگ شروعات کرو ڈالو اور کیا ڈالنا ہے کیا جادو پھیکنا ہے پھیک اب انہوں نے اپنی اپنی رسیاں زمین کے اوپر ڈال دی اور دیکھنے والوں کو ان کی آنکھوں کے اوپر نظر بندی انہوں نے کر دی ان کی آنکھوں کو انہوں نے مصہور کر دیا نظروں کو بند کر دیا نظر بندی کر دی ایسا لگا جیسے یہ جو رسیاں ڈالی گئی ہیں سب کی سبساپ بند کر کے موسیٰ کی طرف بڑھ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے گھبراہت میں وہی ہوئی وَاُحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ انَالْقِيَ اسَات پھیک اپنا سوٹا اپنا سوٹا پھیک آسامہ نے سوٹا لاتھی وہ جو ہاتھ میں لیے رہے تھے انَالْقِي اسَات پھیک اپنا سوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر کے وہ سوٹا غمیم پر پھیکا ازدہ بن گیا فَالْقَا سَاهُ فَإِذَاهِ فَوْبَا مِن مُبِين اب جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو ازدہ آ رہا ہے ادھر سے اور جتنے بھی ان کے شعب دیتے سب کو ایک ساتھ نکل گیا ہو اور بڑا جادوگروں کی طرف اب جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے وہ حقیقت ہے ہم نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ شعبتہ بازی تھی وہ حقیقت ہے اور ہم لوگوں نے جو کچھ دکھایا وہ شعبتہ بازی ہے وَالْقِي السَّحَارَةُ سَاجِدِين حقیقت بازے ہو گئی اور انہوں نے اپنے رب کو پا لیا فوراں سجدے میں گر پڑے وَالْقِي السَّحَارَةُ سَاجِدِين قَارُوا عَمَنَّا بَرَبِّ الْعَالَمِين رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور رب کے حارون پر ہم ایمان لے آئے اور فوراں سجدے میں گر گئے سارے کے سارے جادوگر فوراں ایمان لے آئے اللہ حُبِر اب یہاں میں آپ کو جادو کے تعلق سے بتا دوں کہ جادو اور موجزے میں فرق ہوتا ہے جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے موجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا پہلا کا فرق یہ ہے جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے موجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا ایک فرق تو یہ ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جادوگر جب چاہے جادو دکھا سکتا ہے مگر پیغمبر جب چاہے موجزہ دکھا دے نہیں اللہ جب چاہتا ہے تب موجزہ ظاہر ہوتا ہے یہ دو فرق ہے موجزہ اور جادو کے درمیان اچھا جادو کا اثر کیا ہوتا ہے جادو کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے جادو کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے اور جادو کا اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے جادو کا اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے چار جگہوں پر ہوتا ہے قرآن حقیم میں بیان کرتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جادو سیکھ کر کے یہ نیا بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے یُفرِّقُونَ بَعِنَ الْمَرِعِ وَزَوْ جِ ظاہر ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے اب جادو کر کے دونوں کا دل بدل دیا گیا ہے اللہ اکبر اس کا مطلب ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق کیسے ہوگی جب دل کے اندر خرابی آ جائے اس کا مطلب ہے جادو کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے اچھے خاصے شوہر اور بیوی ہس بینڈ این وائف دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے علاق ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے دوسرا جادو کا اثر آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے یہ تو ایسے ہوا نا جب انہوں نے اپنی اپنی لاتھیاں اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسہور کر دیا رسیاں ویسی کی ویسی تھی لیکن آنکھوں کو دیکھتا تھا کہ وہ ساپ ہیں اس کا مطلب جادو کا اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے دو دل کے اوپر ہوتا ہے دوسرے آگ کے اوپر ہوتا ہے تیسرے دماغ کے اوپر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا لبید ابن آسم کی جو جادوگر تھا اس کی بیٹیوں نے آگ کے اوپر کیا تھا اور بڑا سخت جادو تھا تو آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ نے وہ کام کر لیا مگر کیا نہیں ہوتا تھا نہیں کیا ہوتا تھا لگتا کر لیا تھا اس کا مطلب اس سے دماغ میں متاثر ہوتا ہے آپ کو لگتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے اور چوتھے آدمی کا دل دل دماغ اور اسی طریقے سے آنکھ اور بدن بدن بیمار ہو جاتا ہے جادو سے آدمی کا بدن بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی بیمار ہوتے 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 آدمی موت کی قگر کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو جادو کے درمیان فرق سمجھ میں آیا جادو اور موجزہ کے درمیان دو فرق اور پھر جادو کا اثر کہا کہا ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر دی کے اوپر دماغ کے اوپر بدن کے اوپر اب جب یہ سارے کے سارے جادوگر اچھا ایک فرق اور ہے جادو اور موجزے میں جادو سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی یہ تیسرا فرق ہے جادو سیکھا سکھایا جاتا ہے موجزہ سیکھا سکھایا نہیں جاتا اور جادو جب چاہے جادوگر دکھا سکتا ہے موجزہ جب چاہے پیغمبر نہیں دکھا سکتا تیسرا فرق یہ ہے کہ جادو سے شہ کی حقیقت نہیں بدلتی رومال ڈال دیا تو رومال ہی خیال اس کو ایسا لگے گا اس کے خیال میں ایسا آئے گا کہ وہ ساپ بن گیا ہے حالانکہ وہ ہن کچف ہی ہے وہ دستی ہی ہے لیکن موجزے کے اندر انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے یہی تو جادوگروں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے جو کچھ ڈالا تھا وہ تو ویسی کی ویسی پڑھی ہوئی ہیں وہ رسی ہے وہ لاتی ہے وہ تو بدلی نہیں لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے لیکن موسیٰ نے جب آسا ڈالا تو سچمچ وہ ازدہ بن گیا تو موجزے کے اندر شئے سچمچ بدل جاتی ہے انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے یہ تیسرا فرق ہے موجزے اور جادو کے اندر اور جب جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارا جو کچھ تھا وہ شعبدہ تھا اور موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا وہ حقیقت ہے فوراں حق ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور فوراں یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ اور حارون کا روحی سچا روح ہے اور اسی کے سامنے سجدے میں گر پڑے اب سجدے میں گرنا تھا کہ فراؤں بوکھلا گیا اس نے کہا جن کو بلایا تھا مقابلے کے لئے وہی موسیٰ کے طرف دار ہو گئے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو معاملہ اُلٹے ہو گئے کہنے لگا اچھا یہ تمہاری مکاری ہے انہادہ لمکرومکر تمہو لگتا ہے پہلے سے تم موسیٰ سے ملے تھے مل کر کے تم نے یہ کام کیا ہوا ہے اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی پہلے تو ہاتھ کٹوں گا دائنہ بابایا پیر کٹ دوں گا اور اس کے بعد بایا ہاتھ کٹوں گا اور دائنہ پیر کٹ دوں گا اور طرفنے کے لئے چھوڑ دوں گا اس کے بعد خجوروں پر لٹکا کر کے سب کو ارسولی دے دوں گا اللہ ابر کتنے زبردست تکلیف کی اور عذیت کی دھمکی دی جا رہی ہے پیر کٹنے کی ہاتھ کٹنے کی سولی دینے کی جہل لینے کی انہوں نے یہ کہا کہ اب کچھ بھی کر لو ارے سب کو اللہ ہی کہا ایک دن جانا ہے ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو یہ کرنے والا ہے اے باری تالہ ہمارے اوپر سبر اونڈیل دے ایسا نہیں کہا ہمارے اوپر سبر نازل کر دے افراغ کا مطلب ہوتا ہے کوئی برطن لیجئے جیسے یہ لوٹا ہے یہ جگ ہے پانی سے بھرا ہوا برابر ہے اب اس جگ کو الٹا کر دیجئے تو پورا کا پورا پانی جگ کا گر جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ سبر کو ہمارے اوپر اونڈیل دے کہ ہم پورے بدن کے اندر سبر سے نہا جائے اور بے سبری کا جو محل ہے وہ ختم ہو جائے ہم سبر کے پانی سے نہا لیں اور بے سبری کا محل کچھ ایل دور ہو جائے اس لیے کہ اب ہمارے ہاتھ کاٹے جانے والے ہیں ہمارے پہر کاٹے جانے والے ہیں اور آخر میں دعا کہ اے اللہ موت دینا تو مسلمان بنا کر کے موت دینا اللہ اکبر اسلام کتنی بڑی دولت ہے یہ کوئی ان جادو گروں سے پوچھے یتوفہ نہ مسلمین اے اللہ ہم تمام عذیتیں برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں ہاتھ کٹوانے کے لئے تیار پہر کٹوانے کے لئے تیار سر کٹوانے کے لئے تیار لیکن ایمان اور توحید قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اڑیل دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہماری موت اسلام کے اوپر ہو وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللہ یہ تھے جادو گر تقریباً سوا صفحات کے اندر یہ پوری تفصیل بہن کی ہے اس کے بعد ایک حقیقت بہن کی ہے یہ زمین اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے استخلاف فی الارض کا مقصد ہے بتایا گیا اس میں اللہ ایک پارٹی کو اقتدار ملاتا ہے ایک پارٹی کو گراتا ہے اور ایک پارٹی کو اقتدار ملاتا ہے ایک کو زوال دیتا ہے ایک کو عروج دیتا ہے کہے کے لئے تاکہ یہ دیکھے کہ پہلی جو پارٹی تھی پہلی جو حکومت تھی وہ جو کام کر رہی تھی اس سے اچھا کام یہ پارٹی کرے گی کی نہیں لیکن اگر وہ پارٹی بھی جو اب برسر اقتدار آئی ہے وہ بھی اپنی منمانی کرتی ہے تو اس کو بھی ہٹا کر کے ایک تیسری پارٹی لائی جاتی ہے وہ بھی ویسی حرکت کرتی ہے تو چوتھی پارٹی لائی جائی اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کا وارث بناتا ہے اور وراست دے کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آدمی اقتدار پا کر کے اس کے نشے میں میرے قانون سے ہٹتا تو نہیں ہے جب ہٹتا ہے تو اس کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد دو عجیب باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا غور سے سنیئے تو بنانے کے بعد حضرت آدم کی پیٹ پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور ہم سب کو نکال لیا ہم سب موجود تھے وہاں چھوٹیوں کی شکل میں یا کسی کیڑے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی پیٹ سے ان کی پوری زرریت کو نکال لیا اور نکالنے کے بعد ان کو گواہ بنایا ان کے اوپر کہا حالستو بے رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بنا شہدہ ہم سب ہم موجود تھے ہم تمام نے مہا وعدہ کیا تھا کہ تُو ہمارا رب ہے اب یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کیا بائیلوجی اس کی تائید کرتی ہے سائنس اس کی تائید کرتی ہے جی ہاں تائید کرتی ہے سپرم جو ہوتا ہے سیمن منی ایک میلی لیٹر میں ایک ایمیل میں تقریباً ساڑھے چار میلین سے لے کر پانچ میلین تک اسپرمیٹوزوہ ہوتے ہیں جو سمع حیات اور ایک مرتبہ منی کے اخراج پر سیمن کے اخراج پر تقریباً پچیس میلین ٹونٹی فائیپ میلین یہ اسپرمیٹوزوہ یا اسی طریقے سے اسپرمس نکلتے ہیں اب بتائیے باچ میلی لیٹر میں اگر پچیس میلین نکلتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالی کائنات میں قیامت تکانے والے تمام انسانوں کو چھوٹے چھوٹے کیلو کی شکل میں کیوں نہ نکل سکتا بائیلوجیس کی تائید کرتی ہے اس کے تردید نہیں کر سکتی قرآن حکم کا کوئی اصول ایسا ہی نہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ سائنس اس کو چیلنج کر سکے فلسفہ اس کو چیلنج کر سکے عقل چیلنج کر سکے کوئی نظریہ اس کو چیلنج کر سکے کوئی فکر اس کو چیلنج کر سکے کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہے جس کو سائنس رت کر کے بتائے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل نے ایک دفعہ شرارت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر مسلط کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شرارت پر ایک اہد و میسا کے قبول کرنے کے لیے ان کے اوپر سر کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا کیا یہ ممکن ہے کہ پہاڑ کو سر پر مسلط کر دیا جائے کیا سائنس اس کی تائید کرتی ہے جی ہاں تائید کرتی ہے بارش کے موسم میں دیکھو باطل ہمارے اوپر بھونتے رہتے لکھو کہا ٹن پانی ہوتا ہے کسی پہاڑ سے کم نہیں ہوتے وزن میں یہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ سے کم نہیں ہوتے لیکن دست قدرت اسے ہوا میں تھامے رہتا ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پانی کو لیے ہوئے بادل آگے بڑھتے رہتے ہیں کیا یہ کسی پہاڑ سے کم ہے جو ہمارے سر کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اللہ اوپر ہر اصول کی ہر بات کی سائنس تائید کرتی ہے اور قرآن حکیم سائنس کی تائید کا محتاج بھی نہیں ہے محتاج بھی نہیں ہے وہ تو اپنا ایک الگ ہی انداز رکھتا ہے الگ ہے انداز اپنا اپنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا انداز ہی کچھ عجب رکھا ہے جو بولتا ہے سالیڈ بولتا ہے جو بولتا ہے پرفیکٹ بولتا ہے جو بولتا ہے دنیا کا کوئی بھی فلسفہ اور نظریہ اس کی تردید نہیں کر سکتا امت ہی نہیں ہے پہاڑ پاہم نے ان کے اوپر مسلک کر دیا اصلاح کا بدلی ہو اللہ تبارک و تعالی نے بدلی سے تشبیح دیتے ہوئے بتایا کہ درہا بدلیوں کے اوپر غور کوئے کسی پہاڑ سے کم ہوتے ہیں کارنو زلہ کے کر کے تشبیح بھی دی دی کہ اگر سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھ لو کہ بادل لکھوں کا آٹن پانی اپنے اندر لیے ہوئے فضا میں گھومتے رہتے اور دست قدرت انہیں کھامے رہتا ہے کیا یہ کسی پہاڑ سے وزن میں کم ہے یعنی سائنس بھی تائد کرتی ہے کہ پہاڑ کو سر پر مسلط کیا جانا ہے خلاف عقل نہیں ہے خلاف سائنس نہیں اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ خاص طور سے یہودی یہاں مراد ہیں لیکن یہ صفت جن کے اندر ہے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں خاص طور سے وہ علماء وہ مولوی جو یہودی صفت ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے آیتیں دی تھی لیکن آیتوں کو اس نے کچھ نہیں سمجھا قلائٹ کر دیا اور واخلدہ اللہ دمین کی طرف گز گیا دمین کی طرف مائل ہو گیا فاتبہ الشیطان فتح نے من الغاوین شیطان کے پیچھے چل پڑا اور وہ گمراہ لوگوں میں اسے ہو گیا وَلَوْ شِيْنَا لَرَفَانَا أُوْبِيَا وَلَا تِنَّوْ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ وَتَّبَعَوَا فَمَثَلُونَ کَمَثَلُ لِلْكَرْ اس کی مثال تو کتے کیسی ہو گئی کیا مثال ہے اللہ کو کتے کو درہ دیکھو اس کی دو صفتیں ہوتی ہیں تمہیں دیکھا اس کی دو صفتیں اس کا دو امتیازی وصفہ ہے ایک تو یہ کہ جہاں بھی دیکھو یہ دمین میں کچھ نہ کچھ سونگتا ہوتا چلتا ہے سونگتا ہوتا چلتا ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے گویا اس کی رہنما اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس کی رہنما اس کی ناکھ ہے اور ہمیشہ دیکھو کہ اپنی گردن خطے مستقیم میں نہیں رکھتا بلکہ جھکائے رکھتا ہے ایسے جھکائے رکھتا ہے تھیڑی کیے رہتا ہے اور سونگتا رہتا ہے گویا اس کی رہبر اس کی رہنما اس کی ناکھ ہے اس کی آنکھ نہیں یہ آنکھ سے نہیں دیکھتا ناکھ سے سونگتا ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے اور دوسری صفت یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو یا کھالی ہو زبان برابر لٹکا ہے رہتا ہے سینٹھ لوگ جو چھوٹے چھوٹے کتوں کو پالے رکھتے ہیں اور جب کسی اس میں میدان ملے جاتے ہیں کسی گارڈن ملے جاتے ہیں اور کتے کو چھوڑ دیتے ہیں تو کتہ وہی سینٹھوں کا کتہ بھی بڑے لوگوں کا کتہ بھی وہ بھی گارڈن میں بھونتے ہوئے کھالی ناکھ سے سونگتا ہے اور زبان نکالے رکھتا ہے چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو چاہے پیٹ نہ بھرا ہوا ہو اس تمثیل سے اللہ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آدمی جب ایمان کی رسی توڑا کر بھاگتا ہے تو وہ مکمل اپنے خواہشات کے حوالے ہو جاتا ہے اور خواہشات اسے جہاں لے جانے چاہیں لے جا سکتی ہیں اور پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہماتن پیٹ ہماتن شرمگاہ اس کے علاوہ کچھ اسے نہیں سوچتا کیا تمثیلیں کیا گفتگو سبحان اللہ آتینا ہو آیاتنا فانسلخ منا فاتبا الشیطان فتان من الغابین ازان ہو رہی ہے اور آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے کیا مطلب مطلب یہ آیتیں دی تھی آیتوں کو چھوڑ دیا اس نے ناک سے کھانے کی چیز دھونڈ رہا ہے آنک سے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے پیٹ بھر جائے تب بھی نہیں آتا ہے اور پیٹ خالی رہے تب بھی نہیں آتا ہے اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ پڑتا ہوں یہ غور سے سنو آج لے کر جاؤ اللہ فرماتا ہے بس اَلْهُمَنِ الْقَرْوِتِ الَّتِقَانَتْ حَادِرَتَ الْبَحْرِ اَلْهُمَنِ الْقَرْوِتِ اَلْهُمَنِ الْقَرْوِتِ اَلْهُمَنِ الْقَرْوِتِ اے ہمارے حبیب آپ ان لوگوں کو ان بستی والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے تو دریا کے کنارے رہتی تھی کانت حاضر اطلبہر اصل میں اس واقعے میں ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا جو بحرِ قلزن کے کنارے پر آباد تھی اس بستی کا نام تھا ایلہ ایلہ نام تھا اس بستی کا اور بحرِ قلزن کے کنارے پر یہ بستی واقعہ تھی مدین اور تور کے بیچ میں مدین اور تور کے بیچ میں بحرِ قلزن کے کنارے ایلہ نام کی یہ بستی تھی یہودی تھے اور یہودیوں کے ہاں سنیچر کے دن شکار مچھلیوں کا ممنوع تھا اب یہ دریا کے کنارے رہتے تھے ان کی معیشت کا پورا مدار مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا چند دن تک تو انہوں نے اس حصول کی پابندی کی سنیچر کو مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے لیکن اللہ آزماتا ہے دیکھتے یہ کہ چھے دن مچھلیاں اس طرح دریا سے غائب رہتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ اور جیسے سنیچر کا دن آتا ساحل کے اوپر یہ بڑی بڑی مچھلیاں لوٹتی رہتی اب یہ دیکھتے رہتے للچاتے رہتے دیکھتے رہتے للچاتے رہتے وہ یوم اللہ جس دن سنیچر نہیں ہوتا تو اس دن آتی ہی نہیں تھی وہ یوم اللہ جس دن سبت نہیں ہوتا تھا جس دن سنیچر کتی نہیں ہوتا تو لات آتی ہی تو یہ مچھلیاں نہیں آتی تھی اور نہیں تو شکران ارے ساحل سمندر پر اوپری ہوئی شاہرمان اوپری ہوئی وہ لوٹتی رہتی تھی اب دیکھتے تھے للچاتے رہتے تھے اچھا شاید کل آ جائیں جال وال لے کر آتے تھے دیکھتے تھے کہیں کسی مچھلی کا پتہ نہیں ہے ایمان کو ہاتھوں سے دے دیا ہونا بیٹھ کے پیچھے اب انہوں نے پہلے ہیلا کیا اب فوراں ہی کیسے وہ شکار کرتے مچھلی کا انہوں نے ایک ہیلا استعمال کیا کیا کہ دریا کا پانی کاٹ کر کے ان لوگوں نے اپنے کھوڑے ہوئے گڑھوں میں لاکر ملا دیا دریا کے کنارے گڑھے کھوڑ لئے اور پھر دریا کا پانی کاٹ کر گڑھوں سے ملا دیا اب سنیچر کے دن مچھلیاں جب چڑھتیں تو اس نالے سے ہو کر کے گڑھوں میں آ جاتی اب یہ لوگ دیکھتے کہ گڑھوں میں مچھلیاں بھر گئی ہیں بس ان کے جانے کا وہ آپس ہونے کا راستہ بند کر دیتے لیکن سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے اتوار کے دن آ کر مچھلیاں پکڑتے اب نیک لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہا سنیچر کے دن شکار کر رہا ارے بولے سنیچر کے دن شکار کر رہے ہیں ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کہا کہ راستہ نہ بند کرو تو وہ رہیں گی وہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہیلا ہے اور یہ در حقیقت سنیچر کے دن ہی شکار کر رہا ہے یہ ہیلا مت کرو آج جیسے بہت سارے علماء ہیلا کرتے ہیں پیٹ کے لیے ایسے ہیلے ہیں یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا ہے کہ یہودیوں کے طریق پر مت چلنا ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی مگر ان دبماسوں نے چربی چربی کو پگھلایا اور اس کا تیل بےچ دیا چربی تو کھایا نہیں تیل بےچ دیا ارے جو چیز حرام ہے کھانا اس کا بیچنا بھی حرام ہے کتہ حرام ہے تو کتے کی بہو بھی حرام ہے کتے کی تجارب بھی حرام ہے ڈلی حرام ہے تو میلی کی تجارب بھی حرام ہے تو تیسے یہودیوں کو ہمارے اوپر تو چربی حلال ہے बاقول اللہ ان کے ہاں ماقول اللہ دیا ایسے ہیلا کرتے ہیں یہ لوگ تو کہا یہودیوں کی طرح ہیلے ملتی استعمال کرنا اب تین گروپ ہو گئے ایک تو یہ نافرمان لوگ کچھ دن تک تو اس گڑے میں سے پترتے ہیں بعد میں ضمیر مر گیا تو یہ آلال اعلان سنیچر کے دن دریہ میں شکار کرنے لگے تین گروپ ہو گئے ایک نافرمانوں کا جو برابر شکار کرتا رہا دو گروپ اور تھے ایک سمجھاتا تھا سمجھاتے سمجھاتے تنگ آ گیا اور تھک کر بیٹھ گیا اور ایک برابر سمجھاتا رہا تو یہ جو سمجھاتے سمجھاتے تھک کر بیٹھ گئے تھے انہوں نے کہا تائے کو سمجھا رہے ہو کہا قالو ماذیرتن الہ ربکم ولہ اللہم یتقون دو اس بات کی بنا پر تاکہ ہم اللہ کے سامنے معذرت ترسکے اللہ پوچھ سکتا تھا ایک ہی دن کو سمجھایا برابر کیوں میں سمجھاتے رہے ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں بات آ جاتی اس وجہ سے ہم ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں ارے وہ بولے ہم تو تھک گئے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی رہتے تھے اور ان کے ساتھ بھی رہتے تھے غلط کام کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور خود تو شکار نہیں کرتے تھے مگر غلط کاروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے تھک کر بیٹھ گئے ان کو منع کرنا چھوڑ دیا اب اس کے بعد اللہ کا آداب آیا ان فاسقین کو اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی کیا ہوا رات میں سوئے صبح اٹھنے کے لئے کہ صبح اٹھیں گے تو جا کر دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑیں گے اب صبح یہ لوگ نماز کے لئے اٹھے اچھے لوگ تو دیکھا گھر کے دروازے بندے کوئی مچھلی مارنے کے لئے باہر نکلا ہی نہیں اور خون خون کی آوازیں آ رہی ہیں خون خون کی آواز آ رہی ہیں سمجھ گئے کہ کچھ تو بھی رات میں ہو گیا ہے رات میں کچھ ہو گیا ہے دروازیں توڑے گئے تو اس میں انسانوں کے بجائے بندر نکلنے لگے کوئی سور نکلنے لگے کوئی سور نکلنا ہے کوئی بندر نکلنا ہے اللہ اکبر پوری قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا ان کے چہرے مسک کر دیا جیسے انہوں نے اللہ کے قانون کو مسک گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا چہرہ بگار دیا ایسے ہی اللہ کے قانون کو جو آدمی توڑتا ہے اللہ کے قانون کا چہرہ بگارتا ہے اللہ دنیا ہی اس کا چہرہ بگار دیتا ہے تو اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے اس کے بعد اخلاق فادلہ کی تعلیم دے گئی تین چیزیں کرو کیا بہترین تعلیم خدا کی قسم کوئی تمہارے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے تو ماف کرتا خوزی لاف ہوا چلو کام ختم ہوا اور بھلا حکم دیتے رو کوئی جہالت کر رہا ارے بابا تو ہی بھلا چاہ تو یہ تین باتیں کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا اس لیے کہ پانی کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو آگ کے اوپر ڈال دیجئے آگ بجھ جاتی ہے جی ایسا نہیں ہوتا کہ گرم پانی آگ کے اوپر ڈال دو تو آگ نہیں بجھ جاتی تو گندگی کو گندگی سے نہیں ہٹایا جاتا گندگی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے کوئی گندگی کو گندگی سے ہٹا سکتا ہے اس کے بعد عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ تین تعلیمیں جہاں بھی دی گئی ہیں تین تعلیمات وہاں شیطان کا تذکرہ ضرور ہے یہ تین تعلیمات دی گئی اس کے بعد کہا گیا کہتے ہیں کہ شیطان چوکا مارے تو عوض بللہ منہ شیطان رجیم پڑھ لیا کرو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی اب آدمی اسے معاف کر دیتا ہے تو شیطان کو اچھا نہیں لگتا شیطان کو انسانی جھگنوں سے بہت انچسپی ہے چوک مارتا ہے نزگ کا مطلب چوک مارنا جیسے وہ مہاود بیٹھا رہتا ہاتھی کے اوپر اور آنکھ اس سے مارتا ہے اس حرکت کو نزگ کہتے ہیں ایسے چوکا مارتا ہے اے تیرے ساتھ اس نے برائی کی تُو نے معاف کر دیا کیا تُو نے چوریا پہنڈ رکھی ایسا چوک مارتا ہے اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے انسانی اختلافات سے بہت ہی دلچسپی ہے لہذا ایسی کوئی بات سر اُبھارے معاف کر دینے کے بعد تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو کہ معاملہ کس تو بھی گربل ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ مومن کی پانچ صفات ہیں یہ یاد رکھوائیں پکا مومن کون اللہ نے فرما دیا کہ پکے مومن کو اگر جاننا ہو تو پانچ صفتیں دیکھ لو اور جو پکا مومن ہے اس کے لئے تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خوشخبری کے سنا دی کیا؟ وہ دیکھو مومن کون مومن کون؟ جن کے اندر پانچ صفت ہیں پہلی صفت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھڑکنے لگیں گانے سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے وہ دل کو اچھا لگتا ہے نہیں اللہ کا ذکر جب کیا جائے تو دل تھڑکنے لگے سمجھو ایمان موجود ہے اور وَإِذَا تُلِيَ تَعْلِهِمْ آیَاتُو جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے اس کا مطلب بیان کیا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو یہ دوسری صفت ہے اور تیسرے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُون اپنے رب کے اوپر توقل کرتے اگر یہ توقل دیکھنا تو عربوں کو دیکھ لو اللہ دکان جل جائے پوری دکان تباہ ہو جائے لیکن ماتے پر بل نہیں آتا یہاں تک کہ ایک عرب کے بارے میں تو یہ دیکھا گیا کہ بچہ گاری کے نیچے آ گیا بچہ مر گیا اور خون سے سنا ہوا بچہ اس کی گود میں ہے اور عرب رو رہا ہے اور اس گاری والے سے کہہ رہا بھاگ جا ورنہ دوسرے لوگ تجھے مار ڈالیں گے بھاگ جائیں یہاں سے حاضر مکتوب من اللہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں توقل وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُون صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے بیٹا وہی دیتا ہے بیٹی وہی دیتا ہے نقصان وہی پہنچاتا ہے نفع وہی دیتا ہے سب کچھ وہی کرتا ہے کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا کوئی قبر والا کچھ نہیں کر سکتا کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے اسی کا نام توقل ہے تو پہلی چیز یہ ایمان والے کی پہلی صفات جب قرآن جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑکنے لگے جب ان کے اوپر قرآن کے آیتیں تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ مِتَوَقَّلُونَ اللہ نے جو روزی بھی اس کو خرچ کرتے یہ پاچ صفت ہے جن کے اندر اولائے کہ ہم المومن حقا یہ بکا مومن ہے جس کے اندر یہ پاچ صفت ہے اور اس کے لئے خوشخبری کیا ہے لَهُمْ دَرَجَاتُنُ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغَفِّرَتُمْ وَعِسْخُنْ قَرِيمُ اس کے لئے اللہ کے پاس درجات ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رزقِ کریم ہے یہاں بھی روزی دیتا ہے وہاں بھی روزی دیتا ہے یعنی یہ پاچ صفت ہے آجا دنیا میں بھوکا نہیں رکھے گا اور آخرت میں اس کے لئے جنت ہو یہ خوشخبری ہے کتنی بڑی بات ہے کیا بڑی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سچ ہے تو جو بڑا ہوتا ہے نا تو بڑی ہی بات کرتا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اتنی بڑی بات وہ ہی کر سکتا ہے انسان کیا بڑی بات کرے گا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسلامی عبادت میں اور غیر اسلامی عبادت میں ایک فرق ہے کہ غیر اسلامی عبادت کے اندر تالیا اور شیٹیاں ہوتی ہیں ناچ گانے ہوتے ہیں فرمایا گیا وما قانا صلات و من دل بیٹ اللہ مقام و تصدیہ ان کی نماز کیا ہوتی ہے سواے شیٹی کے اور تالیوں کے مقا یمکو مقا یمکو کا مطلب ہوتا ہے شیٹی بجانا اسی سے مقا برادن سوغا تو وما قانا صلات و من دل بیٹ مکلہ مکہ ہم اس تسدیاں مکہ ہم کو یہ سیٹی بجانا ہے اور تسدیہ صدہ یا سدی تسدیہ کا مطلب ہوتا ہے تالی بجانا ہے اور اسی وجہ سے پہاڑ کی جو گونج ہوتے اس کو صدا بولتے ہیں سوار دال یہ اور کھڑا صدا صدا کہتے ہیں پہاڑ کی گونج کو تو آپ دیکھیں ابادت ہے، پرس ہوتا ہے، دھول بج رہے، سیٹیاں بجائی جا رہے ہیں، اچھل رہے، پودھ رہے تو ان کی نماز دیکھئے ان کی عبادت دیکھئے کہ سیٹیوں کے علاوہ اور دھول تاشوں کی آوازوں کے علاوہ کچھ نہیں لہذا جہاں گانے بجانے ہوں جس عبادت کے اندر وہ کافروں کی عبادت ہے وہ مشرقین کی عبادت ہے اسلامی عبادات ان تمام چیزوں سے خالی ہوتی ہے سیٹیوں سے خالی شور سے خالی تالیوں سے خالی یہ ان صوفیوں کے لیے ایک لمحے فکر ہے یہ آیت کریمہ جو سما کرتے ہیں بھول بجاتے ہیں اور پھر جھومتے ہیں اور کسی کو پر بھی گر پڑتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد ایک بات اور بتائی گی کہ جیسے مقنا تیس کھینچتا ہے لوہے کو ایسے رکھ دو تو لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں یہ نیوٹن کا قانون نہیں ہے خالی نیوٹن سے پہلے آپ سے چودہ سو سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچتی ہے جیسے بری چیز بری چیز کو کھینچتی ہے اور اچھی چیز اچھی چیز کو کھینچتی ہے آپ چھوٹی نیکی کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑی نیکی کی توفیق دے گا آپ ایک چھوٹی برائی کیجئے بڑی برائی میں آپ مبتلا ہو جائیں گے برائی برائی کو کھینچتی ہے برائی برائی کو کھینچتی ہے آپ برائی کر کے دیکھو اللہ بڑی برائی کی توفیق دے گا برائی کر کے دیکھو چھوٹی برائی کر رہا ہو نا بڑی برائی میں گرفتار ہو جاؤ گے تو ایسے مقنا تیس اور لوہے کا معاملہ ہے برائی برائی کا برائی برائی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو ایسے ہی قیامت کے دن خبیص لوگوں کو خبیص لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا اور طیب لوگوں کو طیب کے ساتھ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَا طَيِّبِ وَيَجَعْلِ الْخَبِيثَ بَعْدْ وَعَرَبَدْ سَعِرْكُمُوْ فِي جَهَنَّمُ یہ فرمایا گیا کہ خبیسوں کو بلائے جاگے اے ادھر آؤ ادھر آؤ چل لیڑی ہے ادھر اے خبیس تو ادھر آئے اس کو اوپر لیڑی آؤ اے خبیس تو ادھر آئے خبیسوں کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے گا روکان کا مطلب ہے ڈھیر کے فیرکمہ جمعی ایک ساتھ سب کو ڈھیر بنا دے گا اللہ تعالیٰ اور نیچے سے آگ لگا دے گا خبیس خبیس کو کھیشتا ہے قیامت کے دن سارے خبیسوں کو ایک ساتھ رکھ کر نیچے سے آگ لگا دی جائے گی یہ قرآن حکیم نے یہ نیوٹن کا کلیہ نہیں ہے قانون تجازب بلکہ یہ کلیہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے تو بری چیز بری چیز کو کھیشتی ہے اچھی چیز اچھی چیز کو کھیشتی ہے یہ رہا ہے نموی پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک کمل اور اچھی سمجھ کی تحقیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدلہ رب العالمين